اسلام علیکم ورکم ٹو نوزا و لوگ میں نے سجاد امتیاز ہے اور آج میں جا رہا ہوں بیک ٹو ایڈریونڈک ماؤنٹین آج میں نے سمیٹ کرنی ہے نیو یک کی فیفت ہائیس جونسی پیک ہے تو انشاءاللہ تالہ وہاں پہ جا کے تو دیکھتے کیونکہ اباؤٹ جونس ہے فائیف تھاؤزنڈ جونس فیٹ کی ایلیویشن ہے اور کافی زیادہ یعنی کہ سٹیپ سلوپ ہے تو ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں اس وقت جونس صبح کے تین بچ چکے ہیں اور ابھی نکلیں گے تو انشاءاللہ یعنی کہ سبھا سات آٹھوے تک پہنچ ہی جائیں گے تو باقی پھر ابھی وہاں جا کے ہی ملتے آپ سے پھر سو فائنلی جو سا ہے وائٹ فیس ماؤنٹین کی ٹریل پہ پہنچ گئے سٹارٹنگ پہ وہاں ادھر سے آب شہر آرہی آواز آرہی ہوگی بیچ میں اور یہاں سے اس کی ٹریل سٹارٹ ہونی ہے اور یہ تقریباً جو سا ہے پانچ ہزار فیٹ بنتے ہیں اس ماؤنٹین کے اور یہاں پر پیک پہنچ کر مونٹریل نظر آتا ہے جو کہ کینڈا کا شہر ہے اور وہاں کا سکائلین نظر آئے گی ساپور مونٹ نظر آئے گی جو کہ الگ سٹیٹ ہے تو ابھی بس یہاں پہ ٹریل پہ جا رہے ہیں یہ شروع کے تقریباً جو سا ہے اٹھائیس سو فیٹ کی ایلیویشن ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا سیدھا ہوگا اور پھر آگے ایلیویشن آجے گی جہاں پر اس کا جو سا ہے واش ٹاور بنا ہوئے تو بس دیکھتے ہیں کس طرح رہتا ہے اچھا دیئے آگیا ہے سٹیٹ او نیو یورک کی نوٹیفکیشن ابھی اس طرف جانا ہے یہ پروپر جنگل ہے جو کہ اسی پہاڑوں میں دوی طرف آیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا ادھر آفشاریں بغیرہ تھیں سو آن لائن ٹیک لیا تھا اس ٹیم پہ انہوں نے کہا تھا کہ 63 ٹیمپریچر نونا لیکن یہاں پر آکے تو گرمی ہو گئی ہے تو دیکھتے ہیں بھی کیسا موسم رہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرف اوپر جانا واپسی پہ ادھر سے ہی جونس ہے انہوں نے واپسی آنے کا مارک لگایا ہے تو یہ دیان رکھنا ہے اس کا ابھی چلتا ہے کوئی بھالو گا رہا نبس آج ہے کیونکہ ہے ایڈریونڈک مانٹین ہی تو جس نے لاس ٹیمپ تھا کہ یہاں بھالو ہے سامپ ہے لیکن سامپ جو سے ذریلے نہیں ہیں تو ان کا کوئی حطرہ نہیں ہمیں بس یہ پھر سے وہی برا رستہ آگیا ہے جہاں پر اوپر آکے نیچے جانا ہے ابھی نیچے اتر کے تو پھر اوپر چڑھائی کرنی ہے پھل حال ابھی وہاں پیچھے سے آئے تھے وہاں پہ بھی یہی تھا کہ نیچے پہلے اترے ہیں پھر اوپر آئے ہیں تو کوئی نہیں چل کے دیکھتے ہیں باقی سامپ اگرہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ در ہیں لیکن وینمس نہیں ہے اور ہوفلی یہاں آج بالو نظر آئے کیونکہ ایڈریونڈک میں دوبارہ آئے ہوں تقریباً جو سے دو ہفتے بعد تو آج تو کم از کم نظر آنا چاہیے ہوویس لی یہ ہائیسٹ پی کا یہاں کی اس ایریا کی بھی اور ویسے پانچ بھی ہائیسٹ نیو یوک سٹیٹ کی تو دیکھتے ہیں ابھی ہم نے وہ اوپر جانا ہے یہ جگہ ہے کافی پتریلی بس ایک فرق ہے یہاں پہ ساتھ آب شارنی جس سے لاس ٹریل میں تھی سو ابھی اس وقت چار سو فٹ کی الویویشن پہ آگئے ہوں وہاں نیچے جونس سائن کے دیکھتے ہیں کھائی ہے اور پیچھے سائے ہیں تو ابھی آگے اور جانا ہے اٹھالیس سو کچھ ہے یہ تقریباً آلماس پانچ ازار جانے تو اتنے فٹ کی انچائی پہ جانا ہے تو لاگ پتہ جانا ہے یہاں پر ابھی اوپر جانا ہے آگے سے گھونکے تو وہ اوپر کے دفع جانا ہے تو جا کے دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے کہاں تک پہنچتے ہیں کہاں تک نہیں لیکن کر کے تو رہنا انشاءاللہ اچھا جی تو ابھی ادھر اوپر کے دفع جانا ہے مارول ماؤنٹن کی تو لیکن آگے سے پھر جونسہ لیفٹرن لینا ہے تو مارول ماؤنٹن میں جانا ہے وائٹ پیس ماؤنٹن میں جانا ہے تو دیکھتے ہیں یہ پہلا ٹرن ہے ابھی جب سے ہائیکنگ شروع کی ہے تقریباً پانچ سو فٹ کی یہ انچائیہ سے ہو کر جونسہ نا تو یہی ابھی ایک سٹیبل پوائنٹ آیا نہیں تو ابھی تک ہائیکی تھی اور اس سے اوپر ابھی جانا ہے اور ابھی وہ اوپر جا کے پھر موڑنا ہے تو چلتے ہیں اس طرف بس یہ ابھی اوپر جانا ہے ٹوانٹی ایٹھ ہنڈڈ فیٹ کی الیویشن پر جانا ہے اسے ہو کر ساڑھے ساتھ سو فٹ کی الیویشن پر کھڑے ہیں اور وہاں نیچے سے آگئے ہیں ایکشلی اس طرف سے آئے ہیں اور ابھی وہ اوپر جانا ہے اس کے بعد پھر جانا سی وائٹ فیس ماؤنٹین ہے وہ اس طرف آئے گئے ابھی آکے تھے جا کے پھر لیفٹ موڑیں گے اور پھر وہاں سے باقی جانا سی دو ہزار فٹ کی ایک ایک ہزار بارہ سو فٹ کی واقی الیویشن رائزے کی وہاں پر تو کرتے ہیں بس جا رہاں اوپر ابھی اوپر پہنچے ہیں وہاں پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی پاڑ گئے دوسرے پاڑیاں نہیں دوسرے پہاڑ جو ان سے ہیں تو ابھی تھوڑا سا اوپر رہ گئے یہ ماربل ماؤنٹین ہے یہاں سے آگا ہے بھی لیفٹ لے کے تو پھر وائٹ فیس ماؤنٹین کی طرف جانا ہے تو بس جا رہے ہیں تو ابھی یہ ماربل ماؤنٹین کا جو ان سے سمیٹ آ گیا اور میں تقریباً اسو کا جو ان سے اٹھائیسو فٹ کی بلندی پہ ہوں جتنی کے انڈین ہے ٹریل کی بلندی تھی اور یہاں دیکھتے ہیں وہاں ادھر نیچے سے ہیں اور ابھی آگے سے جو ان سے ٹرن لے کے تو پھر جانا ہے وائٹ فیس ماؤنٹین کی طرف جا رہے ہیں پہل جو انسکر چسر لے شکل جگہا ہے تو یہ کام Wu isto ہے سیکے بعد آگے آپ کو آپ کو کر دخول کے لازم گیا اور میں نے آپ کی شکل ہے آپ کو ہوتے ہیں یہ بھیک گ Rou必ندو ہے ہوتے میں بھیک گثر cosmique سیکس بھیکس یہ اس وقت انڈین ہیٹ ٹریل جتنی ہائٹ پہ میں ہوں اور آگے جانا ہے یہاں پہ آگیا سمیٹ تو اوپر سے پاڑوں کا دیکھ سکتے ہیں سکائی لائن جانسی ہے تو ابھی جا رہا ہوں بس آگے اس طرف ہے یہ سمیٹ اس کا سو یہ آگیا ہے ماربل ماؤنٹن کا سمیٹ یہ اس وقت انڈین ہیٹ ٹیل جانسی تھی جو کہ 51 و لوگ تھا اتنی ہائٹ پہ میں آگیا وہیسے وہ 2800 فیٹ کی ہائٹ پہ کھڑے ہیں ویسے ویو یہ بھی برانی ہے لیکن جانسا ہے ابھی ادھر جانا اس طرف ہے وائٹ فیس ماؤنٹن جانسی ہے اس پہاڑ کے دوسری طرف تو وہ اس ایریا کا اڈی آنڈک ماؤنٹن کا جانسا ہے ہائیس پوائنٹ اور اوویسلی جسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نیو یورک کا جانسا ہے فیفتھ ہائیس ماؤنٹن ہے تو بس اس ویو کو بھی سونا سے ابزورف کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نکلتے ہیں اس طرف یہ پہاڑ جو سے آگے تقریبا 3000 فٹ کی بلندی ہو جائے گی اس کے بعد پیچھے یعنی کہ ساڑھے تین ہزار کی میرے ہاتھ تین ساڑھے تین ہزار کی بلندی ہوگی اور پھر پیچھے جانا ہے 48000 فٹ کی بلندی پہ تو بس تھوڑا سا ابزورف کر کے نکلتے ہیں یہاں سے میرے ہاتھ سے چلنا ہی چاہیے باپی ساب سو اس وقت آلماس میں جونسا وائٹ فیس ماؤنٹن کی پیک پہ پہنچ چکا وہ سامنے اوپر رہ گئی ہے اور پیچھے ریکورڈ نہیں کیا تھا کیونکہ جیسے کہ دیکھ ستے ہیں وہاں سامنے لوگ ابھی چل کے جا رہے تو کافی زیادہ جونسا وہاں پہ ایک تو سٹیپ تھا اوپر سے کافی ڈینجرس تھا تو وہی سامنے ریکورڈ نہیں کیا لیکن تقریبا جونسا ہے یہ توقع میں 4800 فٹ کی انچائی پہ آ چکا ہوں تو ابھی تھوڑا سا رہتا ہے تقریبا میں یہاں سے اور چند فٹ ہے اوپر جانے کے لیے تو بس جاتا ہوں پھر دیکھتے لیکن یہاں سے آلماس ہمیں جونسا پورا جونسا ایڈری آنڈے ماؤنٹن رینج ہے پوری نظر آرہی ہے اور وہاں سامنے اس طرح مانٹریل ہے کیلڈا کا اور وہاں پہ اس سائٹ پہ ورمانٹ ہے تو بس ابھی اوپر جاتا ہوں اور اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں اوپر سے کیسا ویو آرہا ہے باقی لگ پتا گیا میں تھوڑا زوم ان کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ رستہ کس طرح کا وہاں پہ کافی زیادہ حطرناک ہے اچھا یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں لوگ اس وقت جونسا یہ چل کے جا رہے ہیں تو وہ دوسری سارے پہ سڑک بھی آ تو میں اوپر جا کے بتاتا ہوں کہ سڑک کس ویسے یہاں پر آرہی ہے لیکن اگر ہائی کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے اوپر سے ہی چل کے آنا پڑے گا میں ابھی فی الحال اوپر جانے گا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر یہ دوسری ٹریک آئے ہیں یہ بھی لوگیٹ کے لام میں دوسری費 ایک ہے وہ مثل اوپرر جائیں اوپر ہی ملکے ادھر سڑ م راب اور یہ کریپúsica اور تالیس سو فوٹ اوپر آئے ہوں ابھی وہ اوپر جانا ہے بس اولمونس میں جونسا پیک پہ پہنچ گیا ہوں بس یہ تھوڑا سا اور روکی روڈ ہے اس کے بعد اوپر پہنچ جاؤں گا مزا تو کافی ہے لیکن مزا آئے گا پاس جاتے ہوئے کیونکہ گاڑی ہماری وہ اس طرف نیچے گھڑی ہے کہیں پہ تو وہاں پہ جانا ہے بھی کوئی نہیں جا کے دیکھنا لیکن ویو کافی اچھا ورثیت ہے میرے حال سے اور یہ فائنلی آگیا ہے اس کے آجونسا سمیٹ بس یہاں پر اوپر ہائک کرلوں تو مزا آجانا ہے چلتا ہوں پر اب ادھر سے اس طرح جمپ کر کے تو پھر جانا پڑنا اوپر موسیقی سو بس یہی ہے اس کا سمیٹ جونسا نا اتنے ویو کے لیے میں تقریباً اٹھالیس سو فوٹ اوپر آیا ہوں اور یہ پانچویں ہائی ایس ٹونسی پیک ہے نیو یک سٹیٹ میں تو ورثیت تو ہے میرے حیال سے میں جسا میں نے پہلے کہا اور وہاں پیچھے لگا وہ بورٹ جو ان کا فیمز سینے کے پکچر پوائنٹ ہے لیکن یہ حض آپ کو پورا ٹری سکسٹی ڈگریز جونس ہے آپ کو ایڈر آنڈیک مانٹین ڈینج کا اس طرف ہمارے روپس ہے لیک پلیسیڈ ہے میرے حال سے یہ والی جو نظر آرہی ہے یہاں سے لے کے وہ ورمانٹ اور دور مانٹریل ہے اور ای ٹھنک سکائی لینڈ تھوڑی سی نظر آرہی ہے کافی ان کے دور سے بیلڈنگ ہے نظر آرہی ہے کیمرا کیپچر کرے گا کیونکہ جب ویدر خواہ کلیئر ہوتا ہے تو یہاں سے کہتے ہیں کہ مانٹریل نظر آجتا ہے پس ہاں زوم ان کر کے دیکھتا ہوں اگر تو نظر آگیا تو اچھا ہے ادر وائز کوئی نہیں میں نے زوم ان کر کے دیکھا نظر نہیں آرہے تھا تو میں ابھی فیلحال پیچھے جانا لگو اور ادھر یہاں پر اتنی زیادہ لوگ اس لئے ہیں کیونکہ انہوں نے اوپر ڈرائیف کر کے آنے کا بھی رستہ بنائی واقع کر کسی نے آنا یہاں پر کوئی ہائک نہیں کرنا چاہتا ہیتنی لمبی تو وہ گاڑی لے کے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سکینگ رزورٹ بھی ہے تو میں دکھا سکوں ونٹر کا بسکلی ونٹر سپورٹس کے لیے یہاں پر ان کی کیبل لیفٹ بھی لگی ہوئے نیچے سو وہاں پر ان کا وہ لگا ہے اگر دیکھ سکے تو چیر لیفٹ لگی ہوئے لیکن وہ ہے صرف سکینگ کے لیے ونٹر سپورٹس کے لیے تو اس وقت بند ہے کیونکہ لوگ یہاں صرف سردیوں میں آتے ہیں سکینگ کے لیے برف پڑے گی تو آئیں گے لیکن اگر ایسے کسی نے آنا تو گاڑی لے کے اوپر آ سکتے ہیں یہاں پر آجا گاڑی سے آ کے بھی یہاں پر ہائک کرنے کا آپ کو موقع دیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ میل کا یہاں پر اوپر آنے کا رستہ ہے جو کہ آپ سیڑھیوں کے ترور تائے کرتے ہیں اور وہ پہاڑ کے اوپر کونے پر جس نے وہاں پیچھے میں اندکھایا کہ ہائک پر کر کے اس طرح ہی آنا لیکن یہاں پر انہیں پیچھے تاور کے اندر لفٹ بھی لگائی ہوئی ہے تو وہ لفٹ جو انسی ہے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تو ابھی جاتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اور کیا یہاں پر ہے اچھا جی سو یہ ہے وہ فیمس سائنس جس کے لیے بس کے لیے یہ پوری ہائک ہوئی ہے کہ 4867 فیٹ کی یہ انچائی ہے اور یہ اس کا ویو ہے میں جا کے بھی دکھاتا ہوں کہ دوسری طرح سے آنے کا رستہ کونسا ہے تو اس طرف جا رہا ہوں جا کے تو دیکھتے ہیں اگین یہاں پر انہیں بنائے ہوئے ہیں سیٹنگ پوائنٹ جو اسے پکچر پوائنٹ لیکن ابھی ہم نے ویو دیکھ لیا ہے اب اس کے دوسری سائٹ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں سے یہ سارے لوگ آئے ہیں ایزی رستہ لے کے ہماری طرح ہائکر کے کوئی نہیں آئے تو دکھاتا ہوں اچھا یہ جو انسا ہے ایلیویٹر روم میں ہے جہاں پر جاروسکبہ میں دکھاتا ہوں کہ لوگ کہاں سے ادھر اوپر آتے ہیں تو ابھی میں نے انٹر کر لیا ہے ایلیویٹر روم میں یہ سامنے کا لگاو ہے یہ ہے سپن دا وید تو اس کو میں پہلے یہاں پر رکھتا ہوں اور پھر اس کو سپن کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ موسم بدلتے ہوئے دکھا رہے ہیں اس کا کیسے اگر اس کا سلولی سلولی کریں تو ڈیفرنٹ اس کے جو گرافیکل لوکیشن جونس ہی ہے اس کو دکھایا ہے اور ساتھ جونس ہے ایئر راؤنڈ اس کو دکھا رہے ہو پہ برف آگئی ہے ایسا ایسا وہ دیکھیں سفید ہونا شروع ہو گئے اور یہ اس کا فائنل پیک ہے ایر کافی اچھا نے سسٹم بنایا ہوگا ہے وہ دی گوم گیا تو بھی میں اپنی سٹک کو ٹھا کے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے لیفٹ جو بڑے لوگوں کے لیے ہیر ہم تو دوسرا واپس جونسا ہائپ لے جانے ہیں مجھے یہاں سے افسوس کے میری گاڑی یہاں پہ نہیں اگر میں بھی ہوں سے یہاں سے لیفٹ لے کر چلا جاتا لیکن کوئی نہیں ابھی جاتے ہیں ادھر اور یہ انہوں نے فائر پلیس ٹائپ بنایا ہے یہاں پہ یہ ہے وہ رستہ جہاں سے یہ سارے روندی مار کے آرہے ہیں وہ پیچھے سڑک آتی ہے جو کے نیچے سے شروع ہوتی ہے تقریباً ان کے اوپس پانچ ہزار فٹ کی بروندی تک آئے گی اور یہ رستہ ہے یہاں سے لوگ جانس سے چل کے آرہے ہیں اور کچھ لوگ جانس سے پیچھے ایلیویٹر ہے وہاں سے آنے لگے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا ویڈیو کے شروع میں یہ نیو یوک کی پانچ ہی ہائیس جانس یہ پیک ہے اور یہاں سے آپ کو مانٹریل ورمانٹ نظر آتا ہے یہ پورا جانس حصہ ہے یہ ایڈری آنڈک مانٹین کا جانس یعنی کہ یہ سارا یہ ویڈیو کو حتم کرنے کا بہترین پوائن ہے کیونکہ ابھی مجھے واپس ہائک لے جانا اور اس سے پہلے کہ شام ہو مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ یہاں پر آنے میں کم سے کم جونس سنا ہمیں پانچ شیکنڈ لگ گئے ہیں بریک لی ہے کیونکہ ہائک بہت زیادہ بڑی تھی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میک شور کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکوں کو دوبارہ بھولئے یہاں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں until then take care thank you very much